اچھا آج کی کلاس میں ہم نے کرنا ہے میکن ٹیول لینک ویب سائٹ یوزن آسٹریا ٹیم دان کاش میرے پاس آرڈی لاراغون انسٹال ہے تو میں نے کیا کرنا ہے سیمپل ایک نیو ورڈپیس کو انسٹال کروانا ہے میں لاراغون میں جاؤں گا لاراغون میں جانے کو ایک ورڈپیس کی فائل بڑی ہوئی ہے اس کو میں ایکسٹریکٹ کروا لیتا ہوں اس کو میں نے کیا کرنا ہے ایکسٹریکٹ فائل کرنا ہے تو میرے پاس یہ فائل ایکسٹ ہو جائے گی اس کو میں اپنی مرسی سے ورڈپیس کا نیم لکھتا ہوں اچھا جی جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا آگے ہم اس کو کرتے ہیں یہ میرے پاس آگے یہ فائل اچھا ورڈ ایکسٹریکٹ کیا تو یہ میرے پاس آپ نے کیا کرنا ہے اس ورڈپیس کو فائل کو باہر لے آنا اس سے فولڈ ہوں یہاں میں پیسٹ کر دیتا ہوں تو میرے پاس یہ ورڈپیس کا نیم سے ایک ورڈپیس آ جگی اب میں اس کو نیم چینجھ کر لیا تھا تو میں اس کا نیم لکھ لاتا ہوں ڈرویلنگ کیونکہ میں ٹریرپللنگ کا جو ٹیمپل ہوسٹ ٹھیک ہے اور اس کے آگے لکھوں گا میں یہاں پہ پی ایج میں جیسے ہی میرے پاس اب یہ اون ہو چکی ہے آپ نے کہا گی یوزر نے میں روٹ لکھنا ہے اور پاسورڈ آپ کر دو ریموو اور دین اس کو کر دو گے گو میں کیا کروں گا میں ایک ڈیٹی بیس کریٹ کروں گا ٹرائیولنگ کے نیم سے ہی اور دین میں آگے اس کو موون کرتا ہوں نیو کیا ہے میں نے نیو کرنے کے بعد میں یہاں آئے ڈیٹی بیس نیم یا میں پیسٹ کیا ٹرائیولنگ اور میں نے کر دیا میرے پاس دیکھئے گا یہ ٹرائیولنگ کے لیے ڈیٹی بیس کریٹ ہو چکی ہے اب میں کیا کرتا ہوں اپنے ورڈپس کون کرتا ہوں یہاں لکھوں گا لوکل ہوسٹ اور اس کے بعد میں نے یہاں پیسٹ کرنا ہے بسکلی جو میرا ٹرائیولنگ جو میں نے ورڈپس کا نیم بنایا تھا لکھا تھا ورڈپس میں ٹرائیولنگ وہ میں یہاں لکھوں گا اور میں سکوروں گا انٹر تو میرے پاس کیا ہوگا ورڈپس کی جو سیٹ اپ ہے وہ اون ہو جائے گا اچھا یہ تو میرے پاس ورڈپس کا سیٹ اپ آ چکا ہے اس کو میں کنٹینیو کروں گا کنٹینیو کرنے کے بعد میں لٹس کو کروں گا اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے ڈیٹی بیس کا نیم لکھا جو میں نے کریٹ کی تھی ٹرائیولنگ کے نیم سے ہی اور یوزرنیم میں نے لکھا تھا روٹ اور پاس ورڈ میں نے کر دیتا ہوں ریموو اور اس کو کر دیتا ہوں سمیٹ اب اس کے بعد رہن دیں انسٹاللیشن کروں گا اب سائٹ کا ٹائٹل میں لکھتا ہوں ٹرائیولنگ ہی اور یوزرنیم میں لکھتا ہوں ایڈمن یہ بیسکلی یوزرنیم اور پاس ورڈ ہے آپ کا ورڈپس کا اور جو پہلے میں نے لکھا تھا وہ کس کا تھا ڈیٹا پیس کا یہاں آپ لوگ اپنی ایمیل لکھیں گے اور میں اس کو کنٹینیو کروں گا اور اگر میں اور پر لوگ این کروں گا جب بھی آپ نے ورڈپس کو لوگ ان کرنا ہے تو آپ نے سیمپل کے اگر لوگ کرو اس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ورڈپس کا نیم لکھنا ہے جو بھی آپ کو ورڈپس کا نیم ہوگا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے www-login.phv تو آپ پاس یوزرنیم اور پاسورٹ کا view آ جائے گا اب میرا کیا تھا یوزرنیم ایڈمن تھا اور میں نے پاسورٹ کر لیا تا کوپی تو میں کر دوں گا یہاں پیس اور اس کو کر دوں گا لوگن کنٹول بھی اسے ہم پیس کرتے ہیں ٹھیک ہے لوگن کروں گا اور تو میرے پاس ڈیش پوٹ آ جائے گا ورڈ پیس کا ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں نے آگے کیا کرنا ہے میں نے اپنا تھیم سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ میں جانے جا کے آپ نے ایکیز لازمی کرنی ہے پرمیلکس جو اس کا ہے اس کو چینج کر لینا ہے پوست نیم میں پوست نیم کر دیں گے اور اس کو میں کر دوں گا سیف چینجز اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے تھیم کے اندر جانے تھیم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے تھیم بیسیکلی کیا تو جتنا بھی آپ کی ویب سائٹ کا ویو ہوتا ہے فرنٹ ویو اور جو اس کے اندر پلگنز یوز بغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو تھیم پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور موسلی آپ خود بھی پلگنز بغیرہ یوز کر لیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر ٹھیک ہے تو میں کہے چھتا ہوں میں نے بیسیکلی کیا کرنا تھا اسٹرہ تھیم کو یوز کرتے ہوئے ٹرائیولین کا جو ٹیمکلٹ ہے وہ یوز کروانا ہے تو اس کے لئے مجھے سب سے پہلے کہہ کرنا ہے پڑے گا اسٹرہ تھیم کا جو اسٹرہ تھیم کو انسٹال کروانا پڑے گا آپ نے پیریس میں آنا ہے پیریس میں آنے کے بعد تھیم میں آنے کے بعد آپ نے اینڈیو کرنا ہے اینڈیو کریں گے تو آگ پاس یہ ورڈ پاس نے جو فری تھیم پروائیڈ کیا ہوئے ہیں اور مجھے کس کی ضرورت ہے مجھے اسٹرہ کی ضرورت ہے میں اس کو انسٹال کروا لیتا ہوں انسٹال کروانے کے بعد تھوڑا ٹائم لے گا انسٹال کروانے کے بعد میں اس کو ایکٹیویٹ کروانگا اور دن میں آگے اس کو یوز کروں گا اچھا یہ انسٹال ہو رہا ہے انسٹال میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہوتا آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا تو جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں انسٹال ہو چکا ہے ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے میں ایکٹیویٹ پر گلک کیا تو یہ میرا جو تیم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو دیکھیں میرے پاس تھیم ہے کہ کہتے ہیں ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اسٹرہ گا اب آپ لوگوں نے کیا کہنے آپ نے اس میں یوز کرنا ہے اسٹرہ کا ٹیمپلیٹ اس کے لیے آپ کو پلگیں ہے سٹرہ کا اپنا ایک پلگین ہے اس کو انسٹال کریں گے آپ نے سیمپل کا کرنا ہے پلگز میں جانا ہے پلگز میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اینڈیو پر گلک کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے تھنک یو تھنک یو فور انسٹاللنگ اسٹرہ دی یو نو اسٹرہ کامز بیت ڈوزن آٹو آف ریڈی تو یوز سٹرٹرہ ٹیمپلیٹ سٹرٹرہ ٹیمپلیٹ پلگین تو گے سٹرٹرڈ تو آپ لوگ یہاں سے بھی اس کو انسٹالل کروا سکتے ہیں سٹرٹرڈ کے ٹیمپلیٹ کا جو پلگین ہے اس کو یہاں سے نہیں تو آپ یہاں سرچ کریں گے سیمپل سر ہے ٹیمپلیٹ اور وہ آپ کو آپ پلگین آ جائے گا دن وہاں سے بھی آپ اس کو انسٹالل کروا ہوگے اسٹالل کرنے کے بعد ایکٹیویٹ کروا ہوگے میں اگر ڈیش ونڈ میں آتا ہوں پلگینز میں آتا ہوں اور یہاں دیکھتا ہوں میرا بہت پلگین تھا سٹرٹرڈ ٹیمپلیٹ کو انسٹالل یہ دیکھیں انسٹالل ہو چکے ہے اور ایکٹیویٹ بھی ہو چکے اب میں جاتا ہوں سیو لیبریری میں سیو لیبریری میں جاؤں گا میرے پاس ٹیمپلیٹ آ چاہیں گے میں اس کو بیلٹ یور ویب سیٹ آج یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہوں سے بیلٹر کا ٹیمپلیٹ لینا ہے میں نے بسکر ایلیمنٹور کا بیلٹر کا ٹیمپلیٹ لینا تو میں اس پہ کلک کروں گا کہ میرے پاس یہ سارے ٹیمپلیٹ آ چکے ہیں جو کہ اس میں دو ہوتے ہیں ایک پیڈ اور پریمیم ہوتے ہیں ایک فری ہوتے ہیں جس پہ پریمیم لکھا ہوگا وہ آپ پرچیس کر رہا ہے باقی جو فری ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہوں اچھا میں نے یوز کرنا تھا بیسکلی ٹریبلنگ کا تو میں چیک کرتا ہوں ٹریبلنگ کا یہ دیکھیں ٹرانسپورٹ کا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا سارے کہ یہاں میں سچ کر لیتا ہوں ٹریبلنگ کرتا ہوں اور دیکھے گئے اسارے وہ کیا کر دے گا آپ لوگوں کے ٹریبلنگ کے جو ٹیمپلیٹ ہیں وہ دکھا دے گا یہ دیکھیں یہ سارے کس کے آ گئے ہیں ٹیمپلیٹ ٹرائبلنگ کے ٹیمپلیٹ ٹرائبلنگ کے ٹریبلنگ did not match any stutter میں کیا کرتا ہوں یہاں ٹرانسپورٹ پر کلک کروں گا یہ آپ کو کیا دے دے گا ٹریبلنگ کے ہیں جو ٹیمپلیٹ وہ آپ کو دے دے گا یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے پھر یہ ٹیمپلیٹ ہے یہ جو پریمیم ہیں وہ سارے آپ کے کیاں ہیں پیڈ ہیں اور لیک یہ والا آپ یوز کر سکتے ہو فری کے طور پر ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس ہی ٹیمپلیٹ کو میں یوز کروارا تو میں اس پر کلک کروں گا اس پر کلک کرنے کے بعد میں کیا کروں گا اس کو یہ آپ کو بیو دے دے گا کہ آپ نے اس کا اگر ٹیمپلیٹ کلر چینج کرنا ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑا لوڈنگ میں ٹیم لے رہا ہے جیسے ہی آتا ہے ماں کو دیکھاتا ہوں دیکھا لوگوں کا بھی تھا اپنے بڑھانے وہ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں skip and continue یا دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو مرزی کلر چینج کر سکتے ہیں جو تھیم کا کلر ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں ٹیمپلیٹ کا ڈیفارٹ کلر یہ آ رہا ہے جو مرزی کلر چینج کر سکتے ہیں میں اپنا نیم اور پیل کے نیم سے دیتا ہوں اپنا ای میل دے دیتا ہوں یہاں پر اس کے بعد میں کہتا ہوں i am expert or i am from a myself company i agree and submit and build my website اب اس میں تھوڑا ٹائم لگتا کیونکہ یہ آپ کا سارا جو پلائگنز بغیرہ جو اس ٹیمپلیٹ کے اپنے پلائگنز ہیں فرم بغیرہ theme بغیرہ یہ سارا import کروائے گا آپ کے سائیڈ میں تو یہ تھوڑا سا ٹائنگ لے گا تو آپ نے بالکل پی پرشان نہیں ہونا اب ہم ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ہی جیسے complete ہوگا then ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں